آج کی ویڈیو کا میرا question یہ ہے کہ دو ہزار اکیس روہ سال کے اندر جو ہے تیسلا بھارت میں اپنا manufacturing unit لگانے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بینگا پاکستانی انڈیا میں جمہوریت ہے وہاں لوگ سوچتے ہیں آنے والے time کا بھی دیکھتے ہیں دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں اگر یہاں بھی proper جمہوریت ہوتی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے electric car company تیسلا جو کہ روہ سال بھارت کے اندر اپنے operation start کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام اپنی کیا رہے رکھتی ہے میرے خیال سے تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی projects ہونے چاہیے تاکہ ہمیں بھی latest technologies کا کچھ information ہو سکے اور ہم لوگ بھی enjoy کر سکیں یہ ساری چیزیں current time کے اندر آپ electric cars system کو کس طرح دیکھتے ہیں مطلب pollution آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ مطلب ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو آپ مطلب electric cars کے ساتھ کس طرح compare کریں گے اور آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب یہ چیزیں ہماری بھی ملکہ پارٹ ہونی چاہیے پارٹ تو بالکل ہونا چاہیے لیکن pollution اور ان باقی چیزوں کے بارے میں تو ہمارے جو experts پیٹنے ہیں وہ ہی آپ کو زیادہ چاہ سے بتا سکتے ہیں ہم لوگ تو چاہتنے ہیں بس latest technology آئے ہمارے country میں باقی ظاہری بات ہے جب کوئی چیز lounge ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پہلے پوری research کرتی ہے ہماری ٹیم پھر ہی وہ آتی ہے لاؤنج ہوتی ہے آج کی ویڈیو کا میرا question یہ ہے کہ دو ہزار اکیس روان سال کے اندر جو ہے ٹیسلا بھارت میں اپنا manufacturing unit لگانے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بینگا پاکستانی سر بینگا پاکستانی ہمارا national rival ہے انڈیا اور اگر وہاں پہ بن رہا ہے تو there is every ہمارا جو امکان ہے کہ وہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے because ہمارے culture ہمارا سب کچھ سیم ہے انڈیا کے ساتھ اور اگر وہاں پہ وہ لگ رہا ہے تو there is definitely a big room for tesla over here کیونکہ ہماری بہت بڑی market ہے ایک دو سو بیس ملین کی ہماری آبادی ہے اور جو رائزنگ پیٹرول prices ہے ہمارے پاکستان میں اس لحاظ سے تو it's imperative کہ یہاں پہ وہ اپنا unit لگائے and it will be very beneficial for the public بہت اچھی اپیٹس ہے کیونکہ اگر یہ جتنی زیادہ الودگی ہے زیادہ یہ گاڑیوں کے وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ پٹرول اور یہ سارا ڈیزل دھوہاں چاہے دیہات ہے چاہے وہ سب جگہ یہ سلسلہ اتنا کہ وہ ہو گیا کہ شہروں کے اندر ہمیں سانس لینا مشکل ہوا ہوا ہے کمرے بند کر کے سونا پڑتا ہے ایسی چلتا ہے یہ پھر اتنی ہوا ایسی ہے کہ بیماری ہیں دوسری چیزیں پوری قوم کو بیمار کر رہی ہیں یہ چیزیں اگر اگنس کوئی کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہے بہت اچھا کام ہے اور پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے سارے لوگ یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی لوڈ شیڈنگ کا ایشوز بہت زیادہ ہیں تو جہاں بجلی سے چلنے والی گاڑی آئیں گی تو کیا یہ کامیاب پروجیکٹ ہو بھی پائے گا یا نہیں اس پہ آپ کس نہ دیکھیں آپ کائنڈلی ایسی ریگولیشن کریں ایسی ریگولیٹیو ایک انوارمنٹ پروائیڈ کریں پرائیوٹ انویسمنٹ کی لیے تاکہ ایس آف ڈوئنگ بزنس ہو یہاں پہ تاکہ اگر بائر کا بندہ اپنا پیسہ پاکستان میں لا رہا ہے تو اس کو یہاں پہ ایس ہو یہاں پہ ہرڈلز نہ ہو یہاں پہ ریٹیپیزم نہ ہو اور یہاں پہ لوگ کو آسانی ہو اپنے یونٹس لگانے میں اپنا یہاں پہ بزنس آپریٹ کرنے میں تو یہی مسیج دوں گا میں گورنمنٹ کو بیس اپنے ملک سے پیار کریں I love my country اور اسی میں رہ کر اس کو کوشش کریں کہ یہ آگے جائے پروگریس کریں ہمارا country نوروے گورنمنٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو اس ٹیم نوروے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سیٹیزنس کو فری میں مطلب چارجنگ سٹیشن پروائیڈ کر رہی ہے اگر پاکستان میں کوئی آفیشلی طور پر کمپنی آتی ہے تو کیا گورنمنٹ فری سٹیشن پروائیڈ کر سکے گی یہاں پہ تو فری جو ہے آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ تو آٹا باقی چیزیں مشکل ہیں آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں گاڑییں فری پروائیڈ کی جائیں گے تو میرے خیال سے یہ مشکل ہے سر چارجنگ سٹیشن چارجنگ سٹیشن نہیں میرے خیال سے سی این جی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے علاقات ہیں تو وہاں پہ جو ہے گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں لیکن سی این جی نہیں ہے تو اس طرح تو میرے خیال سے possible نہیں ہے بھارت جو بھی کر لے رہے ہیں نو اس نے ہمارے سے بیچھے ہی ہے وہ کس طرح وہ اس لئے کہ ہم پاکستانیوں جیسے جذبہ تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتا ہم لوگ ہر چیز میں آگئے ہیں ان سے اور اسی چیز سے بس جیلس ہو کے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں اس کی واجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکھیل پروپر کوئی حکومت جمعوری آئی نہیں جو ان سب چیزوں کے پر فوکس کر سکے وہ تو بیسک جو بڑے مسائل ہیں ان سے ہی توجہ نہیں وہ پورا نہیں کر پاتے ان سے توجہ نہیں پورا کر پاتے ذمہ داریاں تو یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں بلکلی کی ڈیفرنٹ چیزیں زندہ رہنے کے لیے وہ تو روٹی کپڑا اور دوسری بجلی 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 نہیں ہمارے پاس یہاں پہ تھی تو دوسری چیزیں تھی اس طرح پروپنس ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے کہ بھی ہم کیسے سانس لیں گی زندہ رہیں گے بیمار قوم بنے گی تو کیسے ایسے قوم پروپر کام کر سکیں گے اور ہماری گورنمنٹوں کو سوچنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں کوئی گورنمنٹ آئی نہیں کبھی مارچلا آگیا کبھی جمہوریت آگیا جمہوریت آگیا جمہوریت آگیا جمہوریت بھی آگیا اس کے پیچھے مارچلا ہے پروپر وہ فوکس نہیں ہو سکے ہیلو فرنس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے ورلڈ فیموس الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا بھارت میں اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہے اور وہ سب سے پہلے بینگلور سے ہی اپنا کام شروع کرے گی یہ خبر جب سے پاکستانی جنتا کو پتا چلی ہے تو پاکستان جنتا بھی سوچ رہی ہے کاش اتنی بڑی کمپنی بھی پاکستان میں اپنا کام شروع کرے جس کے وجہ سے ہمیں فورنن ایویسمنٹ آئے ہمارے ملکے اندر مگر یہ چیزیں کہنے میں تو بڑی آسان ہے اس کے لئے پہلے ویدیشی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس دیش میں سرکشہ ہے کیا وہاں انفرسٹرکچر ڈیل اپ ہے اگر ہے تو تب وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں مگر پاکستان میں ابھی تک سرکشہ کا ماہولی نہیں ہے وہاں پر ہر ویدیشی آنے سے ٹرتا ہے کیونکہ آتنگوات کا روگ انہوں نے اس طریقے سے پار رکھے کوئی بھی ویدیشی کمپنی اپنا پیسہ لگانے سے ٹرتی ہے اور بھارت تو ورڈ فیمس ہے دیسٹینیشن فورن انویسمنٹ کے لئے جس کی وجہ سے ہر کمپنی چاہتی ہے یہ بھارتیں انویسمنٹ کریں کیونکہ بھارت کی ایک تو مارکٹ بہت بڑی ہے اور وہاں کی سرکشہ اور انفرسٹرکچر بھی بہتر ہے اور اسی کی وجہ سے ایپل اور بڑی بڑی کمپنی بھارت میں انویسمنٹ کر رہی ہے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو بھارت پوری دنیا کا مینفیکچرن ہب بن جائے گا آنے والے ٹائم میں دھنیواد